بولیوڈ انڈسٹری میں آج کے دن یعنی کے 18 نومبر کو نیاسا دیوگن کے پتا اجائے دیوگن کی موسٹ اویٹڈ مووی درشیم ٹو ریلیز ہوئی ہے جسے درشک کافی اچھا رسپونس دے رہے ہیں اور کرٹیکس نے بھی اس فلم کو کافی اچھا کہا ہے جس سے نیاسا دیوگن کو حد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اسی لیے نیاسا نے اپنے بائی فرنڈ ویداند مہاجن کے ساتھ مل کر اپنے پاپا کی بروک بسٹر مووی کو ریلیز پر غریبوں میں دان پونے کا کام کیا ہے جس سے ان کے پاپا کو اور ان کی کریئر کو اور بھی زیادہ سپلتا حاصل ہو سکے پر نیاسا نے اپنے بائی فرنڈ ویداند کے ساتھ مل کر کہاں پر اور کن غریب لوگوں کو دان دہیز دیا ہے اور کتنا چلیے یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو کی ذریعے پر اس سے پہلے نیاسا کے لیے ایک لائک ضرور کر دیجئے نیاسا نے جب دیکھا کہ ان کے پاپا کی فلم درشیم ٹو ریلیز کے دن اچھا خاصا باکس آفیس پر کمائی کر رہی ہے وہ بھی ریلیزنگ کے کچھ گھنٹے بعد ہی تو نیاسا کو کافی خوشی ہوئی اور اسی کی خوشی میں نیاسا نے مومبئی کے لوکل ایریا میں جا کر اپنے بائی فرنڈ ویداند مہاجن کے ساتھ بہت ساری گفٹ مانٹے ہیں جی ہاں انہوں نے بائی فرنڈ مسٹر مہاجن کے ساتھ مل کر جھگی میں رہنے والے لوگوں کو ہزار ہزار روپے دیئے ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کا بھی پورا انتظام کیا اور ان سے جی بھر کر اپنے پتا کے لیے دعائیں بھی مانگی جی ہاں نیاسا کو بہت زیادہ خوشی ہے کہ ان کے پاپا کی اس فلم کو درشک بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں انہوں نے قریب ساڑھے پانچ لاکھ روپے اپنے پاپا کی بلاک پسٹر مووی کی نظر اتارنے کے لیے غریبوں میں بانٹ دیئے جہاں پر ممبئی کے جھوپر پٹی میں رہنے والے غریب لوگوں نے ان کے پتا عجے دیوگن کو آشیروا دیا ہے ساتھی عجے کس مووی کی اور سفلتا کو لے کر نیاسا نے غریب لوگوں میں ایک ایک کمبل بھی بانٹا ہے جس کے قیمت دو ڈھائی لاکھ روپے کے آس پاس پڑ گئی اسی کے ساتھ غریب لوگوں میں کئی ضرورتوں کا سامان نیاسا نے بڑھوایا ہے جس میں کپڑے چپل جوتے کوپی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں اور ویدانت نے بھی راشن کا سابان غریبوں میں باتا ہے تاکہ وہ چین سے رات کو بیٹھ کر اپنے پریوار کے ساتھ ڈنر کر سکیں نیاسا اور ویدانت کا اپنے پتا کی برتی اتنا لگاؤ اور پیار دیکھ کر سبھی غریب لوگوں نے نیاسا اور ویدانت کو بیسٹ بیٹی اور داماد بتایا ہے تو دوستو کیا آپ نیاسا اور ویدانت کی اس چیریٹی سے خوش ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس طرح کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں